یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نہیں بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہل سکتے ہیں موضوع گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انحرافات آئے اہل بیت علیہ وسلم سے بغض اور دوری کی وجہ سے ان میں سے ایک انحراف تھا جنسی گناہ بنو میا اور بنو عباس کے دور میں شراب زنا اور تیسرا اہم گناہ تھا لواد اور اس موضوع کو جو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس میں بعض ہمارے نادان اور جہلہ یا دشمنوں کا زیادہ درد رکھنے والے اور دشمنان اہل بیت سے بنسبت اہل بیت زیادہ محبت کرنے والوں کو اعتراض ہو رہا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی اس میں توہین ہوئی جبکہ ان تمام کلپس میں جو چار پانچ آ چکے ہیں ان میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا فرد نہیں تھا جو اہل سنت کا مقدس ہو اب مثال کے طور پر آج کل ایک شخص کے جس کی شراب کی ویڈیو بھی آئی یا جن موصوف کی جنسی گناہ کی ویڈیو آئی ہم نہ تمام اہل سنت کو برا کہہ رہے ہیں اس معاملے میں وقتا ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں اور تمام ادیان و مذہب کا احترام ہے اور نہ تمام ان کے علماء کو لیکن فرض کریں کہ یہی شرابی مولوی کے جس کی ویڈیو آئی یا یہی شخص کے جس کی ویڈیو آئی دو سو سال کے بعد اس کا مزار بھی بنا دیتے اور یہ مفتی آزم پاکستان بھی ہو جاتے تو آپ کے لئے مقدس ہو جاتے لیکن اب اگر پبلک کو پتا چل گیا اور خود اہل سنت نے بتایا تو اہل سنت کے مقدسات کی انہوں نے توہین نہیں کی بلکہ خائنوں کے چہرے سے نقاب ہٹایا لہذا ایک بہت بڑا ظلم جو ہمارے برادران نے اہل سنت پر درباری ملاؤں نے کیا وہ یہ ظلم ہے کہ ہر فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور ظالم بادشاہ کو اولوالعمر بنا دیا خلیفت الرسول بنا دیا امیر المؤمنین بنا دیا ظل الہی بنا دیا ان کی اطاعت کو واجب قرار دے دیا حتیٰ اگر کوئی دہشت گردی اور قتل عام کے ذریعے سے پاور میں آئے تو وہاں ایک عنوان دے دیا امام المتغلب کہ ایک دفعہ اس موضوع کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور دوبارہ تفصیل سے اس کو نئے حوالوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اہل سنت پر درباری ملاؤں نے ان ظالم حاکموں کو مسلط کر کے کتنا بڑا ظلم کیا لہذا ہم نے کہیں بھی مقدسات اہل سنت کو ڈسکس نہیں کیا ہاں البتہ کہا جا سکتا ہے کہ پنڈی کے مفتی اسماعیل تورو صاحب نے یہ جملہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی پاک اور محفوظ ان الخطہ لوگوں سے بھی یہ کام سرزد ہوا یعنی انہوں نے نسبت دی اصحاب کی جانب لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے تمام اصحاب کو محفوظ ان الخطہ یعنی معصوم بنا دیا ان سے پوچھا جائے ہم نے اس موضوع کو تو ابھی ڈسکس ہی نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ ان الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے اور وہ بھی ان کا فیصلہ ہے ان کا نظریہ ہے وہ مفتی ہیں مفتیوں کے بارے میں خود اہل سنت کھل کے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے صحیح کہا تو دو سواب ملیں گے اور غلط کہا تو ایک سواب ملے گا تو ان کو یہ والی بات کر کے اپنا نظریہ بیان کر کے ایک سواب تو مل ہی چکا ہے ہم تو بات کر رہے ہیں بنو امیہ بنو عباس کی اور فاسق اور فاجر اور ظالم بادشاہوں کی جنہیں ان درباری ملاؤں نے اہل سنت پر مسلط کیا اور ہمارے ان معصوم اہل سنت بھائیوں کو کہ جو قطن ہماری جان ہیں ان کے قدم ہمارے سرانکھوں پر مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کا احترام ہیں ان میں سے کسی کو بھی تنگ کرنا چاہے حتی عذیت دینے کے لیے جو اس مفتی نے کام کیا اس کی نسبت سے بھی تنگ کرنا جائز نہیں ہے قطن ہمارے بھائی ہیں لیکن جن لوگوں کو مسلط کیا گیا تاریخ میں اور اس وجہ سے مسلط کیا گیا کیونکہ وہ بغض اہل بیت رکھتے تھے اہل بیت جیلوں میں اہل بیت پر مسائب ڈھائے جا رہے ہیں اور فاسق و فاجر و زانی و شرابی و لبات کرنے والوں کو جو ہے خلیفت الرسول کہا جا رہا ہے تو پہلے ہم ڈسکشن کر چکے بنو میہ بنو عباس کے بارے میں بنو عباس ہی کے زمانے میں ایک خاندان تھا جس نے حکومت کی شام کے کچھ علاقوں سے لے کر مصر تک اس خاندان کا نام تھا تولون اور بعض دفعہ ہسٹوریکل ڈرامو وغیرہ میں امیر تولون کے نام سے کیونکہ عام طور پر ظالم بادشاہوں کو اہل سنت کے درباری ملہ بہت زیادہ مقدس بنا دیتے ہیں جیسے کہ اورنگ زیب کو بنا دیا یا محمود غزنوی کو بنا دیا گو کہ محمود غزنوی کے بارے میں بھی آئیاس کے ساتھ بہت ساری داستانیں ہیں جن کو ہم فیلحال ڈسکس نہیں کر رہے اور اسی موضوع کو محمود اور آئیاس کے ساتھ بھی نزبت دی گئی تو اس خاندان کا جو دوسرا بادشاہ تھا کہ جو پیدا ہوا دو سو پچاس کو اور مرا دو سو بیاسی ہجری میں اور ان لوگوں کی حکومت رہی 868 سے لے کے 905 میلادی تک اور جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ایک مسجد نظر آتی ہے کہ جسے مصر میں کہا جاتا ہے مسجد تولون اور یہ لوگ تمام فسق و فجور اور ظلم کے بعد ان مولویوں کے کہنے پر اور اپنے آپ کو ولی اللہ بنانے کے لیے اس قسم کی مسجدیں بنا دیتے تھے جس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ آج کل کرپٹ قسم کے حاکم سارے کرپشن کے بعد کوئی ایک کام کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد ان کو لوگ دیندار سمجھنے لگتے ہیں جس شخص کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا نام ہے خماروی یا اس کا نام ہے احمد بن تولون یعنی خماروی بھی اس کو کہتے تھے اور احمد بن تولون اس کا نام ہے باپ کے بعد یہ بادشاہ بنا اور یہ سارے فسق و فجور میں تو تھا انہی میں سے ایک کام جو اس کا مشہور تھا وہ تھا لبات اس نے لہٰذا ہمام میں ایک دفعہ اپنے ایک غلام کے ساتھ یہ کام کرنا چاہا اور تاریخ میں اس کے غلاموں کی کسرت بھی بیان ہوئی ہے خود بھی یہ ترک تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ تر غلام تھے جیسا کہ پہلے بیان کر چکے تو اس غلام نے منع کیا تو اس نے غصے میں آ کر اس کو پٹوایا بھی اور پھر حکم دیا کہ ایک ڈنڈا اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا جائے کہ جس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا اب یہ ڈنڈا کس چیز کا تھا تو جو عربی میں جملہ لفظ اس کے لئے استعمال ہوا ہے وہ ہے کرنیب اب کرنیب کیا چیز ہے تو یہ ایک بڑا چمچہ یاب الفاظ دیگر ایک بڑا پانی نکالنے کا مگہ کے جس کے ایک سرے پر بیلچے کی طرح سے یاب الفاظ دیگر لکڑی کا ایک بڑا ہنڈل لگا ہوتا ہے اور سابقہ زمانے میں ہمام سے پانی نکالنے کے لئے استعمال ہوتا تھا تو فرض کریں ایک بڑا کڑھاؤ یہ ایک بڑی سی دیک ہے جس میں پانی گرم ہو رہا ہے اور اس میں سے جو ہے وہ پانی نکالنا ہے کیونکہ وہاں سے گرم ہوتا تھا وہ پانی پھر ہاؤز میں ڈالا جاتا تھا تو بلکل ایسا جیسے دودھ نکالنے کے لئے جو ایک پیمانہ استعمال ہوتا ہے جس میں عام طور پر جک کی طرح سے ہنڈل ہوتا ہے لیکن جب وہ گرم پانی دور سے نکالا جا رہا ہو تو پھر ایک اس کے آگے ہنڈل لگا دیا جاتا ہے تو اسی سکاہ جاتا ہے کرنیب تو اس نے حکم دیا کہ کرنیب کا دستہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا جایا وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا اب اس کے اس عمل کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی غصہ تھا اور بعد میں اسی کے غلاموں نے اس کو قتل بھی کر دیا اور بعض اگر بیان ہوا کہ اس نے ان لوگوں نے بعض علماء سے پوچھا اب ظاہر ہے کہ علماء دربار سے تو نہیں پوچھا ہوگا بعض اور علماء سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کی سزا جو ہے قتل ہے اور یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ جن علماء نے اس کو یہ جواب دیا ان لوگوں کو جواب دیا غلاموں کو کہ ایسے شخص کی سزا قتل ہے وہ ہنفی مکتہ فکر کے نہیں ہوں گے کیونکہ شیخ ابو حنیفہ حد کے قائل نہیں ہیں وہ تحذیر کے قائل ہیں اب آپ کے سامنے کتاب ہے تاریخ مدینہ تدمشق جل نمبر سترہ اور صفحہ نمبر ہے پہنٹالیس من اسمہو خمار اب اس کے بعد ذکر آتا ہے خمار یا خمار ابن احمد بن طولون المعروف بخماروی ابو الجیش امیر ابن امیر امیر ابن امیر اب اس کو کہا جاتا ہوگا امیر المؤمنین خلیفة المسلمین ذل الہی کیونکہ درباری ملہوں کا او زمانے میں یہی کام تھا کہ اہل بیت کے خلاف بھڑکائیں جیسے کہ آج بھڑکا رہے ہیں کہ جہاں حسین کا ذکر ہو پتھراؤ کر دو بالکل اسی طرح سے اس زمانے میں اہل بیت کے خلاف پروپگنڈا کرتے تھے اور انزانیوں اور شرابیوں اور لبات کرنے والوں کو امیر ابن امیر کہتے تھے اس کی حکومت رہی مصر پر اور شام کے کچھ علاقوں میں اب ان کی خصوصیت کیا ہے تو آپ دیکھیں یہ سخی بھی تھا اور بڑا قابل تعریف تھا اور بعد میں آ گیا کہ بارہ سال اس نے حکومت کی بارہ سال اور اٹھارہ دن اب اگلے ہی دو صفحے کے بعد پیج نمبر فورٹی ایٹ آپ کے سامنے ہے تو یہاں پر یہ واقعہ لکھا گیا کہنا ابو الجیش کثیر اللوات بالخدم معجبن بہی کہ ابو الجیش یہی صاحب کثیر اللوات کسرس سے لوات کرنے والے تھے اپنے خادموں کے ساتھ جس سے بھی چاہتے تھے جس سے بھی ان کو عشق ہو جاتا تھا مشترعا اللہ عز وجل فی ذالکہ اور اللہ کے مقابلے میں اس کام میں بہت ہی بے خوف تھا بلغا من امرہی فی اللوات بہم اور ان لوگوں سے لوات کے بارے میں جو ایک واقعہ پیش آیا وہ کیا ہے انہو دخل معل ما اخدا من لهو الحمام کہ یہ اپنے خادموں کے ساتھ ہمام میں داخل ہوا فَعَرَادَ مِنْ وَاہِدٍ مِنْهُمُ الْفَاحِشَةَ ان میں سے ایک سے اس نے چاہا کہ یہ بدفعلی کرے فَعِمْتَنَا الْخَادِمُوا وَاسْتَحْيَا خادم نے منع کیا شرم کی وجہ سے کیوں مِنَ الْخَدَمِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْحَمَّامِ کیونکہ دوسرے بھی خادم ہمام میں موجود تھے ورنہ وہ کربا لیتا کیونکہ امیر المومین کا حکم ہے فَعَمَرَا عَبُ الْجَيْشَ اَنْ يَدْخُلَا فِي دُبْرِهِ يَدَا كَرْنِيبُ تو عبُ الْجَيشَ نے حکم دیا کہ اس کی شرمگاہ میں یعنی اس کے پیچھے کے مقام میں يد یعنی ہنڈل یا ڈنڈا کرنیب کا داخل کر دیا جائے اور یہ کرنیب کا ڈنڈا کیسا تھا یَدَا كَرْنِيبُ یہ ڈنڈا ایک سخت تھا اور گول تھا کہ بعد میں خادموں نے یہی کیا اس کے حکم سے فَمَا وَعَلَى الْخَادِمِ يَسْتَرِبُ وَيَسِحُ فِي الْأَمَّامِ حَتَّى مَاتَى یہاں تک کہ وہ تڑپتا رہا چیختا رہا اور ہمام میں مر گیا لیکن ممکن ہے کہ اُز زمانے کے مولویوں نے کہا دیا ہو کہ امیر المومنین نے جب تم سے یہ کام کرنا چاہا تھا تو تم نے کیوں منع کیا اور تم اس کی شہادت اس کے مستحق ہو اور تم اب جہنم میں جاؤ گے کیونکہ تم نے امیر المومنین کی ذلِ الٰہی کی بات کو نہیں مانا اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ الاسلام اور جل نمبر ہے سات اور وہاں پر بھی یہی والا واقعہ ہے لیکن تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ قَانَ عَبُ الْجَيشِ كَثِيرَ اللَّوَاتِ مُجْتَرِعًا أَلَلَّهِ بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِ انہو دخل الحمام فَعَرَادَ مِنْ وَاہِدٍ الفاحشہ ان میں سے ایک سے اس نے یہ گناہ کرنا چاہا فَأَمَرَ يَدْقِلَ فِي دُبْرِهِ يَدَا كَرْنِيب کہ کرنیب کا ڈنڈا جو ہے اس کی شرمگاہ میں ان صاحب نے داخل کروا دیا فَفَعَلَ بِهِ فَسَّهَ وَاِسْطَرَبَ فِي الْحَمَّامِ الْحَمَّامِ اس نے چیخ چلایا بچارہ تڑپا اس کے بعد وہیں پر مر گیا الوافی بالوفائیات تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے کہا جا رہا ہے عبالجیش بن طولون خماروی بن احمد عبالجیش الامیر ابن الامیر الطولونی اور پھر وہی ہے کانا جوادن ممدحن اور پھر اس کے بعد وہی پورا واقعہ ہے کہ اس نے ہمام میں جا کے یہ سب کچھ کرنا چاہا اور جب وہ نہیں مانا تو پھر اس نے حکم دیا جب خادم نہیں مانا تو حکم دیا کہ اس کی شرمگاہ میں کرنیب کے ڈنڈے کو داخل کر دیا جائے اب آپ کے سامنے کتاب ہے تاریخ الاسلام جل نمبر سات اور یہاں پر یہی والا موضوع آیا ہے پیج نمبر ٹو ٹو ٹری میں اور یہ والا موضوع آیا ہے اس شخص کی موت کے بارے میں کہ دو سو بتیس میں کیا کیا واقعات ہوئے تو ان میں سے ایک ہے وفیہا اسی سال ہوا واقعہ کیا ہوا زبہا خماروئے بن احمد علا فراشہی بے دمشق کہ یہ زبا ہو گیا اپنے بستر پر دمشق میں اور کیوں ہو گیا کیونکہ یہ اپنے غلاموں کے ساتھ فحاشی کرتا تھا وَرَعْوَدَ مَمْلُوكًا فِي الْحَمَّمَ ایک اپنے مملوک کے ساتھ ذرس خرید کے ساتھ اب انشاءاللہ اگرین رشی سے بتائیں گے کہ کن کن لوگوں نے کہ جن کو آج امام کہا جاتا ہے یہ فتوہ بھی دیا کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ لوات میں کوئی حرج نہیں ہے اور کچھ نے حد کو ختم کیا اور کچھ نے کہا کہ اگر ذرخرید کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں تو یہاں سے پتا چلے گا کہ اہلِ بیت کے مقابلے میں جو افراد آئے تھے کس طرح سے بادشاہوں کو ریلیف دینے کے لیے آہستہ آہستہ حرامِ الٰہی کو حلال کر رہے تھے اور حلالِ الٰہی کو حرام کر رہے تھے فَإِمْتَنَا عَلَيْهِ حَيَاءً مِنَ الْخَدْمِ فَأَمَرًا يَدْخُلَ فِي دُبُرْهِ مِسْلَ الزَّكَر اب یہاں پر یہ ہے کہ جب ہمام میں اس کام سے روکا خادم نے حیا کرتے ہوئے وہ بھی دوسرے لوگوں سے یعنی ممکن ہے خادم کہہ رہا ہو کہ بعد میں کر لیجے گا یا امیر المؤمنین اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کیوں کر رہے ہیں تو اسی بات پر ناراض ہو گئے واللہ اس نے کون سا مارا ہوگا تو اس نے حکم دیا کہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا جائے کیا داخل کر دیا جائے مثل الزکر زکر کہتے ہیں مرد کے آلہ تناسل کو اس جیسی چیز داخل کر دی جائے اور وہ بھی کس چیز کی اَيُدْخَلَ فِي دُبَرِهِ مثل الزکر خَشَبُن ایک لکڑی کو داخل کر دیا جائے فَلَمْ يَزَلْ يُصِحُ حَتَّى مَاتَ فِي الْحَمَّامِ پھر وہ تڑپ تڑپ کے جو ہے وہیں پر مر گیا اور پھر خادموں کو غصہ آیا اور انہوں نے بھی اس شخص سے انتقام لے لیا اب آپ کے سامنے ایک موضوع ہے اور اس کا تعلق ہے مولانا روم سے لیکن ہاں وہ اس کام میں نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی مسنوی میں اس کا ذکر کیا اور ایک بہت بڑے طبقے کی جانب توجہ دلائی جو ان کاموں میں اس زمانے میں مصروف تھا تو مسنوی امانوی جن کے لکھنے والے ہیں مولانا جلال الدین بلخی رومی اور عام طور پر ان کو مولانا یا مولوی یا رومی کہہ دیا جاتا ہے اور مسنوی مشہور ہے اور ان کی ولادت ہوئی چھے سو چار میں اور وفات ہوئی چھے سو بہتر میں اور اسمی کے حساب سے بارہ سو سات میں ولادت ہوئی اور بارہ سو تہتر میں یعنی ٹویلو سوینٹی تھری میں ان کی وفات ہوئی آٹھ سو سال پہلے یہ اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں اس زمانے کے صوفیوں کے بارے میں آپ کے سامنے ہے مسنوی اور اس کا اردو ترجمہ ہے مولانا قاضی سجاد حسین صاحب اور حامد ان کمپنی نے اس کا ترجمہ اس کو چھپایا ہے اور پیج نمبر ہے فورٹی ایٹ دفتر پنجم ہے اور یہاں پر یہ فرماتے ہیں پہلے آپ کے سامنے فارسی کا ترجمہ کر دوں پھر اس کی ایک تشریح کر دوں اور بعد میں ان کا ترجمہ بھی پڑھ دیا جائے گا تاکہ کلیر ہو جائے فارسی میں فرماتے ہیں صوفی گشتے بے پیش ان لعام یعنی تصوف اور صوفی ہونا ان پست اور نیچ لوگوں کے نزدیک ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک صوفی ہونا یہ ہو گیا ہے کہ کپڑے پہنے تو یہاں پہ کہا الخیاتتو یعنی سلائی تو سلائی سے ان کی مراد ہے کہ صوفیوں والے لباس کچھ کی آستینیں چھوٹی ہوتی تھی کچھ کی بڑی ہوتی تھی کچھ ایسے کپڑے پہنتے تھے کہ جن میں اگر ناچا جائے تو بہت زیادہ فال آئیں اس کے بعد وہ ہما میں لہرائیں کچھ کا الگ ڈریس تھا کچھ کا الگ ڈریس تھا کچھ کے الگ رنگ تھے کچھ کے الگ رنگ تھے تو ان کاموں کو انہوں نے اس طرح سے بیان فرمایا کیونکہ یہ افغانستان میں بھی تھے اور آخر عمر میں کیونکہ یہ ترکی میں تھے تو وہاں پر یہ تصور بہت زیادہ تھا اس قسم کا تصور تو آپ نے کیا فرمایا کہ صوفیت ان پست لوگوں کے نزدیک ہو گئی ہے ایک چیز تو کیا سلائی یعنی نئے نئے ڈریس نئے نئے کلر کے ڈریس اور نئے نئے اسٹائل کے ڈریس یعنی سلائی اب یہ سلائی بھی لوگ خود ہی کرتے تھے تو ایک تو ان کا کام ہو گیا تھا سلائی کرنا دوسرا کام کیا تھا واللواتتو اور دوسرا کام تھا یہی لوات اور کیا والسلام یعنی بس یہی اب اس کا ترجمہ جو اردو میں ہے ان کمینوں کے لیے صوفی ہونا بن گیا ہے سینہ یعنی سلائی اور اغلام یعنی اغلام بازی والسلام بس یہ دو چیز ہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ ساڑھے سات سو سے آٹھ سو سال پہلے جب مولانا روم مسنوی لکھ رہے ہیں تو یہ والی چیز کیونکہ بنو میہ بنو عباس نے اس کو نورملائز کیا بعد میں مفتیوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا کچھ نے سزاؤں کو ان کے معاف کیا ریلیو دیا کہ آپ کریں جی ہم آپ کی کم سے کم سزا کو کم کر دیتے ہیں آپ کو مرنے نہیں دیں گے آپ کو تازیر کر دیں گے تازیر کان مرود کے بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈانٹ کر بھی کر سکتے ہیں اور گھر کے دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں پھر آپ اپنے دوبارہ کر لیجئے گا تو یہاں سے پتا چلا کہ تصوف والوں کے نزدیک بھی کیونکہ بالآخر وہ لوگ اسی مکتب سے اور انہی علماء کی چھتری میں تھے تو وہاں پر بھی یہ چیز بہت زیادہ پھیل گئی تھی پھر توجہ دلائیں کہ اہلِ بیعث سے دوری یا با الفاظ دیگر بغضِ رسول اللہ اور بغضِ آلِ رسول اللہ یہ ہے کہ ہزار قسم کے انحرافات پھیلیں اب یہیں بتاتے چلیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں بغضِ اہلِ بیعت ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کے دلوں میں صرف بغضِ اہلِ بیعت ہے اصل میں ان کے دلوں میں بغضِ اہلِ بیعت ہے اس وجہ سے کیونکہ ان کے دلوں میں بغضِ رسول اللہ بھی ہے اور پھر یہ طویل موضوع ہے کہ انہی درباری ملاؤں کے اور انہی بادشاہوں کے اندر میں جو کتابیں لکھی گئیں اس میں کسرس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جسارت ہے دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام ادھیان کے ماننے والوں کو علمی طریقے سے اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈائیلوگ کی توفیق عطا فرمائیں اور تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور مبدت کی توفیق عطا فرمائیں